نو مئی والے کون ہیں؟ انہوں نے کس پر حملہ کیا تھا؟ وہ کیسا اور کس کے حلاف انقلاب لانا چاہتے تھے؟ وہ کسی دارے کو اپریل دو ہزار بائیس سے جب عمران خان کی حکومت کا حاتمہ ہوا اپنے نشانے پر رکھے ہوئے ہیں؟ ان سوالوں کے جواب سب کو معلوم ہے پرگرام ہیڈن ٹرچ سے آپ کی حدمت میں حاضر ہو کرنہا پچھلے پرگرام میں میں نے کہا تھا کہ نو مئی میں ملوث افراد اور باقی تحریک انصاف کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچی جانی چاہیے تھی مافی تلافی کے راستے نکالنے چاہیے تھے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور اب جن حالات کا ہمیں سامنا ہے وہ بھی ایسے ہیں کہ انتہابات کے بعد کیا ہو رہا یہ سوچ کر پاکستان کے بارے میں فکر ہوتی ہے جس آزاد انداز میں اس وقت انتہابات کروائے گئے ہیں اور اس پر پہلے ہی سوال اٹھنا شروع ہو گئے تھے اور اب مزید سوال اٹھ رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے انجینئرڈ الیکشن ہوئے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انتہابات کے جھنجڑ میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ قوم کے پچاس ارب ضائع کرنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ سیدھا سیدھا جیسے جس کو بھی وزیراعظم بنانا چاہتے تھے اس کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا جاتا تحریک انصاف کے بلے کا نشان رہے گا یا نہیں رہے گا اس کے بارے میں بھی ابھی تک کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا آٹھ فروری تک تحریک انصاف کو الیکشن میں اور کون کون سی مشکلات کا سامنا ہوا وہ بھی آپ کو پتا ہے اور اس بارے میں آپ کو اندازہ بھی ہو چکا ہوگا کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے کیا کیا ہوا ہے لیکن ایسی حکومت جو اتنے متنازے انتہابات کے نتیجے میں وجود میں آئے کیا وہ ملک میں سیاسی استحقام کا معجب بن سکے گی؟ آگے تو رولہ ہی رولہ نظر آ رہا ہے جیسا کہ میں نے ڈیڑھ ماہ پہلے لکھا ویسا ہی ہو رہا ہے الیکشن الیکشن کرنے والوں کا شوق بھی پورا ہو گیا اب جن حالات کا پاکستان کو سامنا ہے وہ فکرمندی والے ہیں یہاں ضرورت اس عمر کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں بشمول تحریک انصاف کے رہنما مل کر بیٹھیں اور اپنے اپنے سیاسی مفادات اور اقتدار کی بندر بانٹ کی بجائے پاکستان کے بارے میں سوچیں حالات کو مزید خراب نہ ہونے دیں ایک دوسرے کے منڈیٹ کو تسلیم کریں نفرت دشمنی انتقام اور بدلے کی سیاست کو ختم کریں عدلیہ کو چاہیے کہ الیکشن سے متعلق مقدمات کو جلدی سنیں اور ان کا انصاف سے فیصلہ کریں اسٹیبلشمنٹ نو بھئی کے حوالے سے شریک ملزمان کے مقدمات کو ضرور چلائے لیکن پوری کی پوری تحریک انصاف کو کچھ لوگوں کے غلط اقدام کی سزا نہ دی جائے جس نے جو سزا کی جس نے جو جرم کیا اس کی سزا بھکتے لیکن اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کو اپنے درمیان موجود رنجشوں کو ختم کرنا چاہیے پروگرام ہیڈن ٹھوٹ سے اب تک لیے اتنا ہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام ہیڈن ٹھوٹ کے ذریعے ہم آپ کو ملکی حالات کے حوالے سے سیچویشن کے حوالے سے آپ کو وقتن پر وقتن آگاہی دیتے رہیں اور اسی کے ذاتی جی کا اجازت اللہ حافظ موسیقی